ان کے لبے رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے ریشم کی تعلق سے ایک سوال ہے کہ مرد کو ریشم پہننا منع ہے تو کیا یہ بازار میں جو سلک چلتا ہے ریشم یا کسی کپڑے پر ریشم کی برانڈنگ ہوتی ہے اس کا لوگو یا ہولوگرام لگا با ہوتا ہے ریشم کا تو اس کا پہننا جائز ہے یا نہ جائز ہے تو بازار میں ریشم اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو یہ سلک کا سمندر کا جو ریشم ہوتا ہے جو عام سلک چلتا ہے ایک اس کو بھی ریشمی کپڑے ریشم کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصل ریشم یعنی اصلی ریشم جو ریشم کے کیڑے کا ہوتا ہے وہ در حقیقت تو مہنگا بھی بہت ہوتا ہے اور ہر آدمی کی پہنچ سے دور بھی ہوتا ہے یعنی وہ اتنی آسانی سے اتنا سستہ ملتا نہیں ہے تو یہ جو بازاروں میں ریشم ملتا ہے جس کو سلک کہتے ہیں سمندر کا یا کلے کا ریشم سمجھ لیں تو یہ ریشم حقیقت میں یہ ریشم نہیں ہے یہ اس کا نام ریشم رکھ دیا گیا یہ تو لوکل ہے تو اس کو پہلنا مرد کو یہ جائز ہے اس میں کسی طریقے کے کوئی قباہت نہیں ہے اور اکثر بازار میں اسی قسم کے ریشم موجود ہیں جس کا آپ نے ذکر کرا کہ سلک وغیرہ ہوتا ہے یہ جائز ہے اب بات کریں دوسری طرف کے اگر مان لیجئے اصل ریشم کا لوگو یا ہولوگرام کسی کپڑے کے اوپر بناوا ہے اس کا ٹائٹل کپڑے کی برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو بھی مرد کو پہننا جائز ہے کہ اس میں بے حرج نہیں ہے اور جو اصل ریشم ہوتا ہے وہ اصل ریشم مرد کو بھی چوڑائی میں چار انگل تک کہیں پہ بیل بوٹا یا گوٹ وغیرہ لگا کر کپڑے میں پہننا یہ جائز ہوتا ہے مسلم شریف کی یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ذویر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد ریشم نہ پہنے مگر یہ دو انگل تین انگل یا چار انگل تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اور باقی صاحبین کے نزدیک بھی کم از کم یعنی چار انگل ہو اس سے اوپر ریشم کی گوٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ چار انگل کپڑے میں چوڑائی کا اعتبار مانا جائے گا اور لمبائی کا اس میں کوئی قید نہیں ہے یہ چوڑائی کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اگر مان لیجے آپ کو آستین کے راؤنڈ میں ریشم لگانا ہے چاروں طرف تو اس کی جو چار انگل کی پٹی چوڑائی آستین رکھ سکتے ہیں اور باقی اس کی گولائی آستین کی پوری کر لیں اور یہ بھی میں ارز کروں کہ وہ چار انگل سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کے چار انگل تھے کہ اس ٹائم کے لوگ یا عرب کے پہاڑی علاقے کے لوگ اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی ہائٹ اور ہیلتھ میں بہت فرق ہوتا ہے ہوتے ہیں تو ان کے چار انگل قریب ہمارے ایک بالشت کے بیٹھتے ہیں تو وہاں چار انگل کا اعتبار ہے تو لہٰذا اگر آستین کے اندر کوئی اس قسم کا یہ چار انگل کی چوڑائی کا گھوٹا وغیرہ یا اس میں لگوائے گا تو وہ چار سے تھوڑی زیادہ بھی ہو جائے یعنی پانچ اچھے انگل کی چوڑائی ہو جائے تو وہ بھی چل جائے گی تو اس طریقے سے یہ راؤنڈ میں لگوانا پورا تو اس کی کوئی قید نہیں ہوتی اسی طرح جبے وغیرہ کے اندر اگر گلے کے چاروں طرف چار انگل کی چوڑائی کا اگر اصلی ریشم لگاوا ہو تو اس کی بھی یعنی اجازت مرد کے لئے موجود ہے باقی یہ کہ بیل بوٹا یا بورڈر جو نیچے دامن وغیرہ میں ہوتے ہیں آگے پیچھے مرد اکثر تو ایسے لگواتے نہیں ہیں لیکن جائز اس صورت میں بھی ہیں تو مرد کو جو ریشم ہے وہ چار انگل تک یا لگوک اپنی ایک بالشتے تھوڑا کم سمجھ لیجئے مگر یہ کہ احتیاد یہی ہے کہ چار انگل ہی تک لگا ہے کہ چار انگل تک کا مرد کو اصلی ریشم کا گوٹا بھی سوٹ کے اندر اپنے لگوانا یہ جائز ہے بلکل آسان اور یہ جو سلکی کی بات ہے نکلی ریشم یہ ریشم نہیں ہے تو اس کا تو پہننا مرد کو جائز ہے تو اس اعتبار سے اگر کسی کپلے پر اصلی ریشم کی برانڈنگ ہوئی بھی ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ چار انگل سے بہت کم ہوتی ہے اتنا اس میں لمبا چوڑا لوگو نہیں ہوتا تو مرد اس کو پہن سکتا ہے تو اس کے اندر کسی طریقے کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ چار انگل بھی میں نرز کر دی کہ چوڑائی کے اعتبار سے ہے لمبائی کے اعتبار سے نہیں یہ لمبائی چاہے پورے دامن میں گوٹ لگ جائے اور یہ جو ریشم ہے چوڑائی کے اعتبار سے یہ بھی ایک ہی جنگہ کا موتبر ہوگا یعنی اگر کسی کے آستین میں دونوں آستین میں لگاوائے گے چار انگل کی چوڑائی اس آستین میں اور چار کی ست اور دونوں کے اگر چوڑائی ملا دی جائے تو زیادہ بیٹھے گی تو اس کا اعتبار نہیں جہاں لگاوائے ہو وہاں چار انگل زیادہ نہ ہو پھر دوسری جنگہ اگر لگاوائے ہو تو اس اعتبار میں بھی چار انگل زیادہ نہیں ہوئے یعنی کہیں کپڑے پر جگہ جگہ اگر اصل ریشم کے مرد کے پھول بنے ہوئے ہیں اور ان کی سب کی چوڑائی ہر ہر یعنی انڈویجول دیکھا جائے تو وہ چار چار انگل سے کم ہے تو اس اعتبار میں بھی اس میں لگانے میں کسی طریقے کوئی کبھاحت نہیں ہے تو چار انگل ایک جگہ کا اعتبار ہے اور یہاں کے چار انگل میں میں نے ارز کر دیئے باقی جو آج کل کا ریشم ہے کہ سلک کا یا نام اس کا ریشم ہے سینل کا جس کو کپڑا بولتے ہیں یہ سب تو کوئی ریشم وغیرہ نہیں ہے اصلی تو اس کو پہن سکتے ہیں اصلی ریشم کی صرف مرد کو ممانیت ہے چار انگل سے زیادہ باقی اپنے سوال میں لکھا کہ چار انگل تک تو وہ بھی پہن سکتے ہیں اس کی چوڑائی اگر چار انگل رکھے جائے تو اس پہننے میں بھی کسی طریقے کی کوئی حرض نہیں ہے پتھر میں اصل علی پرنوار بنایا